آپ کا شکریہ آج آپ نے مجھے دعوت دی اپنی فنکشن پہ پی ایف یو جی کے میں آج بات کروں گا ایک پاکستانی شہری کے ہوتے ہوئے کہ پارٹی کا چیرمن ہوتے نہیں پاکستان ایک شہری کی طرح دیکھیں میں ایوب خان کے دور میں بڑھا ہوا جب ہم سکول میں تھے تو ایوب خان کا دور تھا اور ہم نے کبھی جمہوریت نہیں دیکھی تھی تو جب میں پہلی دفعہ کرکٹ کھیلنے گیا انگلین اور پھر میں ادھر پڑھائی کی پھر میں نے کوئی بھی اٹھارہ سال پروفیشنل کرکٹ کھیلی وہاں تو میں نے پہلی دفعہ وہ جو سسٹم ہم نے اپنایا ہوا ہے ویسٹ منسٹر ڈیموکرسی پاکستان میں جو ہم نے اپنایا ہوا ہے وہ میں نے پہلی دفعہ جب اٹھارہ سال کی عمر میں گیا تو میں نے وہ سسٹم دیکھا اور وہ میں نے سسٹم اندر سے دیکھا یونیورسٹی میں بھی میں نے پولٹکس پڑھی اور جب میں نے وہ سسٹم کو اندر سے دیکھا اور سمجھا ان کا کہ کیوں ان کی پارلیمنٹری ڈیموکرسی کامیاب ہے تو میں دو نتیجوں پہ آرہا دو وجہ ہیں دو بنیادی فاؤنڈیشنز جن کے اوپر ان کی جمہوریت کھڑی ہے اور ان کا ملک کھڑا نمبر وان رول آف لاؤ جب برطانیہ کے اوپر پورا ہٹلر کا آنسلوٹ تھا تو چرچل کے پاس لوگ گئے کہ ہمارا ملک بچ جائے گا اس نے بجائے جواب دینے کے لئے کہ ہماری فوج کتنی تکڑی ہے اس نے کہا ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں اگر ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں ہم کبھی تباہ نہیں ہو سکتے اور دوسرا ان کا جو مورل سٹینڈرڈز اور مورل ویلیوز ہیں جو ان کے اخلاقیات ہیں وہ ایک بہت جو لیڈرشپ کی ایک بڑی میار کی سو یہ دو چیزیں تھیں جو دونوں میں نے پاکستان کے اندر نہیں دیکھی نہ یا رول اف لو تھا اور جو ہماری اشرافیہ کی جو اخلاقیات تھی اس کی بڑی نچنی سٹینڈرڈ تھی اور وہ گرتی گئی یہ دو چیزیں تھی اور تیسری چیز تھی فریڈم اف ایکسپریشن یہ جو آج ہم ادھر کھڑے ہیں ادھر ایک ہائٹ پارک کانر ہوتا ہے ابھی بھی ہے تو وہاں کوئی بھی سنڈے کو چلا جائے وہ جو کھڑا ہوتا تھا وہ جا کے جو مرضی بولنا چاہتا تھا وہ بولتا تھا لیکن اگر آپ پبلکلی کسی بھی انسان کو سلانڈر کریں یعنی اس کے کردار کشی کریں تو جتنے سٹرکٹ کانون وہاں تھے میں وہ ایک کیس لڑا ہوں انگلینڈ کا وہ تین ہفتے فرنٹ پیج ہیڈلائن کیس تھا دو ان کے کھلاڑی ان بوثم اور ایلن ڈیم نے میرے اوپر کیس کیا اور میں وہ عدالت کے اندر وہ کیس لڑا ہوں اور میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ان کی اتنی سٹرکٹ سٹینڈرڈ ہیں آپ اگر کسی کی توہین کر دیں سلانڈر کر دیں تو جو پروٹیکشن ہے ایک انسان کو اپنی ڈگنٹی کی وہ کبھی بھی میں نے پاکستان میں نہیں دیکھی سو پہلے میں آپ کو بیس کر دوں جو میں نے جو میرا ایکسپیرنس تھا جمہوریت کا فریڈم آف ایکسپریشن رول آف لاؤ فلائی ریاست وہ میں نے ساری برطانیہ کے اندر دیکھی اور میں اس عمر میں گیا تھا جب یہاں یہاں نہ کوئی ڈیموکرسی تھی یہاں ڈکٹیٹرشپ تھی اور جو مورل سٹینڈرڈز تھے ابھی بھی انگریز جب یہاں سے گیا تھا تو کافی ہماری جو موریلٹی تھی وہ کافی اوپر تھی وہ آہستہ آہستہ گرتی گئی اور میں پھر جب پاکستان پاکستان میں جو اب میں آپ کا تجزیہ دیتا ہوں آپ سب یہ کہہ رہے تھے پہلے کہ پاکستان میں مسئلہ کیا ہے اور بیسکلی آپ نے سب نے ایک ہی بات کی اصل میں رول آف لاؤ نہیں ہے جو طاقت پار ہے وہ قانون سے اوپر ہے اسی لیے میں نے جب اپنی پولٹک شروع کی تو اس کا نام رکھا تحریک انصاف کہ انصاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قانون کے سامنے سب ایک برابر ہوتے ہیں یہ ہے انصاف سمپل یہ ہے حضرت علی کا کول ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ناانصافی اور ظلم کا نظام نہیں چل سکتا بیسکلی جو ابن خالدون نے آج سے پتہ نہیں سات سو آٹھ سو سال پہلے بات کہی تھی اس نے کہا کہ میرا جو تجزیہ ہے قرآن کا کہ اللہ نے انسان کو زمین پہ بھیجا یہ ایک وجہ سے ہے کہ میری زمین پہ انصاف قائم کرو سو بیسکلی ایک معاشرہ جو ہوتا ہے وہ سیولائز معاشرہ ہوتا ہی انصاف پہ ہے اور رول آف لاؤ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قانون کے نیچے سب ایک برابر اور پھر میں نے پہلے ویسٹرن سسٹم سارا سٹڈی کیا اور پھر میں نے اپنی اسلام کی تاریخ سٹڈی کی میں جو مدینہ کی ریاست کی بات کرتا ہوں آپ کو حیرت ہوگی کہ جو آج ویسٹرن ڈیموکرسیز جن پرنسپلز پہ کھڑی ہیں وہ ساری مدینہ کی ریاست کی پرنسپلز ہیں رول آف لاؤ سب سے پہلی چیز کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری بیٹی بھی اگر جرم کرے گی اس کو سزا ملے گی کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے اور جو سب سے امپورٹنٹ بات کہی میں اور یہ پھر میرا ستر سال کی عمر کا ہو گیا ہوں ساری دنیا میں جو میں نے دیکھا ہے ایک ڈیفرنس ہے خوشحال معاشروں میں اور وہ جدر غربت ہے ایک ہی ڈیفرنس ہے رول آف لاؤ جس معاشرے کے اندر قانون ہوتا ہے انصاف ہوتا ہے وہ ہمیشہ خوشحال ہوتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تب پندرہ سو سال پہلے کہہ دیا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں جدر کمزور کے لیے کمزور چوری کرے تو جیل میں ہے طاقتور چوری کرے تو این آر او مل جائے یہ تب وہ کلیر تھا کہ جب آپ طاقتور ڈاکو کو نہیں پکڑ سکتا ہے جو بھی معاشرہ وہ تباہ ہو جاتا ہے آپ ساری ڈیولپنگ ورل دیکھ لیں ساری ڈیولپنگ ورل دیکھ لیں ایک ہی مسئلہ ہے وہاں طاقتور سے چوری کر کے سارے پیسے بھجوا دیتا ہے ویسٹرن اکاؤنٹس میں ایک فیکٹ آئی پینل یونیٹڈ نیشنز کے سیکٹری جنرل نے ایک پینل آف ایکانومسٹ بٹھائی جس نے صرف اس کا کام تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ کیسے امیر ملک امیر ہوتے جا رہے ہیں غریب ملک غریب ہوتے جا رہے ہیں اس پینل نے ایک سال کے بعد رپورٹ دی انہوں نے کہا ون پوائنٹ سیون ٹریلین ڈالرز سترہ سو ارب روپیہ غریب ملکوں سے ہر سال چوری ہو کے امیر ملکوں میں اور آف شور اکاؤنٹس میں جاتا ہے ساری جو غریب ملک ہیں ادھر ساری جگہ جو ان کے صاحب اقتدار ہیں جو اشرافیہ ہے وہ پیسہ چوری کر کے باہر بیش دیتی ہے وہ ڈیفرنس بڑھتا جا رہا ہے اور وہ کیوں ہیں کیونکہ ان کے اندر وہ ابیلٹی نہیں ہے ان کے اندر قانون نہیں ہے طاقت بار کو لانا قانون کے نیچے اس لیے میں نے اپنی پارٹی بنائی تھی آج سے چھبیس سال پہلے اور تب سے میری سٹرگل ایک ہی ہے سٹرگل یہ ہے کہ یہ جو دو خاندان اس ملک کے اوپر بتی سال ہو گئے ہیں انہوں نے بتی سال باریاں لیے یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہ جب تک آپ ان کو قانون کے نیچے نہیں لے کی آئیں گے یہ کرپشن تو سمٹمز ہے نا ایک بیماری ہے رول آف رونہ ہونے کی سمٹمز یہ ہے کہ وہ کرپشن ہے یہ تب سے سٹرگل تھی شروع ہوئی چھبیس سال پہلے پاکستان میں کیوں نہیں رول آف رو آیا ہے ملٹری ڈکٹیٹرز تھے چونسٹھ سال میں آدھا ملٹری نے حکومت کیا ہے آدھا کیا ہے ان دو خاندانوں نے کیوں نہیں دونوں کے دور میں رول آف رو آیا ہے ملٹری جب ایک ڈکٹیٹر ملک کو پکڑ سنبھالتا ہے ٹیک آور کرتا ہے تو وہ بائی ڈیفینیشن رول آف لاغ کو ختم کر دیتا ہے وہ اپنے آپ کو قانون کے اوپر لے آتا ہے اور وہ پھر جب ڈکٹیٹر اپنے آپ کو ڈیموکرائٹ بنانے کی کوشش کرتا ہے وہ سارے اداروں کی دھنجیہ اڑا دیتا ہے تینوں ڈکٹیٹرز نے یہ کیا ساروں نے اپنے آپ کو جہوری بنایا بائی ڈیفینیشن انہوں نے اداروں کو کمزور کر کے رکھ دیا اپنے آپ کو قانون کے اوپر رکھ دیا اور پھر جب ایک ڈکٹیٹر اپنے آپ کو ڈیموکرائٹ بناتا ہے تو اس کے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے میڈیا کو کنٹرول کرے کیونکہ میڈیا تنقید کرے گا جب وہ قانون توڑے گا یا قانون سے اوپر ہوگا تو میڈیا اس کی تنقید کرے گا تو اس کی مجبوری بن جاتی ہے اس کو کنٹرول کرنے کی جنرل مشرف نے شروع میں کیونکہ لوگ کے دو پارٹیز کے گیرہ سالوں میں تنگ تھے اور ہمیں پتہ ہے کہ جب جنرل مشرف نے ٹیک اوور کیا تو یہاں بڑی خوشیاں بھنی کیونکہ دو دو دفعہ وہ دونوں گورنمنٹ کرپشن پر نکالی گئی اور کرپشن کر رہی تھی جب جنرل مشرف نے ٹیک اوور کیا تو وہ پاپلر تھا کیونکہ اس میں خوشحالی بھی آنی شروع ہوگی وہ اور بات ہے کہ وار آن ٹیرر میں شرکت کیوں جس نے تباہی مچائی تو ہوا کیا کہ آہستہ آہستہ وہ جماعت روائی ہونے شروع ہوگی اس نے پہلے شروع میں میڈیا کو کھول دیا جب اس نے دیکھا جب خاص طور پر وہ چیف جسٹس کی مومن شروع ہوئی یہ ازاد عدلیہ کی تو اس نے تب جا کے میڈیا کو کلیم ڈاؤن کیا کہ اس کے خلاف جانی شروع ہوگی اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ میں تو اپوزیشن میں تھا میڈیا کے اوپر کبھی اس طرح کی جو آج میں دیکھ رہا ہوں کبھی میڈیا کے اوپر اس طرح کی انہوں نے کلیم ڈاؤن نہیں کیا جو آج ہے اب یہ دو پارٹیز آئیں دو خاندان ان کی کیا مجبوری ہے دو رو کرپشن پہ پکڑے شروع کر دی انہوں نے کرپشن جب کرپشن کی تو ان کی مجبوری بن گئی عدلیہ کو بھی آن سائیڈ رکھا جائے اور میڈیا کو بھی کنٹرول کیا یہ دو ایریا سے یہ ڈرتے تھے تیسرا ان کا مسئلہ تھا فوج کیونکہ وہ آئیس ہے تو ان کی مجبوری کیا ہوئی نواز شریف کا سارا اینڈ میں وہ عدلیہ کو بھی سنبھال لیتا تھا میڈیا کو بھی سنبھال لیتا تھا لیکن اس کا پرابلم ہو جاتا تھا فوج او پھر وہ آرمی چیفز کے ساتھ اس کا مسئلہ بنتا تھا وہ اس لیے نہیں تھا کہ وہ رول آف رو چاہتا تھا اس کا پرابلم یہ تھا کہ یہ ساری ساری جو رپورٹس نکلتی تھی کرپشن کی یہ نکلتی تھی ایجنسیز کے ذریعے زرداری کا سیملر پرابلم تھا تو انہوں نے بھی میڈیا کو کلیم ڈاؤن اس لیے کیا کہ یہاں ان کنٹرول کرنا چاہتے تھے انفرمیشن میرے اوپر نجم سیٹی نے جب میں پاور میں آیا تو اس نے میرے اوپر الزام لگایا دو اس کے اوپر الزام لگائے میں عدالت میں چلا گیا تین سال پرائم منسٹر مجھے تو کوئی ریلیف نہیں ملا نواز شریف کے پر اس نے جب نائنٹی سیون یا نائنٹی ایٹ میں الزام لگایا اس نے اس کو تین دن بند کر کے مارا مار پڑوائی فرق کیا تھا فرق یہ تھا کہ میں جب بنا تو میرے